دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو آر ایف ٹرانس میٹر اور ریسیور کٹ کا یوز کر کے ایک ریموٹ کنٹرول کار بنانا سکھاؤں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ریموٹ ہینڈ سیٹ میں چار بٹن ہے اے بی سی ڈی اس میں جو اے اور سی کا بٹن ہے اس کا یوز کر کے ہم لیفٹ اور رائٹ موو کرتے ہیں کار کو اور بی اور ڈی کا جو بٹن ہے اس کا یوز کر کے اسے فارورڈ اور بیک موشن دیتے ہیں مومنٹ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چار بٹن کا یوز کر کے ہم اس کار کو چاروں دشاؤں میں چلا سکتے ہیں لیفٹ رائٹ اور فارورڈ اینڈ بیک اوکی تو اس طرح سے ہم کوئی بھی کھلو نہ کنٹرول کر سکتے ہیں اس آر ایف ریموٹ کیٹ کا یوز کر کے جو کمپوننٹس ہم نے یوز کی ہیں سارے ایزیلی اویلیبل ہے آپ کو اون لائن پرچیس لنک ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گے جس کے تھوہ آپ امیزن سے پرچیس کر پائیں گے یہ سارے کمپوننٹس اس کے علاوہ بلوگ آپ وزٹ کر لیں جہاں پر سرکیٹ ڈیاگرام مل جائے گے جو کمپوننٹس ہمیں سرکیٹ بنانے میں چاہیے کچھ اس پرکار ہے یہ آر ایف کی ریسیور اور ٹرانس میٹر کیٹ یہ آپ کو امیزن پر مل جائے گی اس کے اوپر ایک میں نے سیپریٹ ویڈیو بنایا اس کیٹ کو کیسے یوز کرنا ہے اس کو آپ دیکھ لیں لنک ڈسکرپشن باکس میں یہ جو کیٹ ہے ویلز کی ٹھیک ہے اس میں موٹر ویل اور کاسٹر ویل آئے گا یہ آپ کو امیزن پر مل جائے گا یہ جو بریڈ بورڈ ہے اور یہ آئی سی ایل ٹو نائن تھری موٹر کنٹرولر یہ بھی آپ کو پرچیس کرنے رہیں گے ان کا لنک بھی پرچیس لنک ڈسکرپشن باکس میں اور ہمیں دو بیٹریز چاہیے پانچ پانچ وولٹ کی دو سیپریٹ پاور سپلائیز چاہیے پانچ پانچ وولٹ کی الگ الگ جو کہ آپ ایک پاور بینک بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں دو یو ایس بی لگا سکتے ہیں یا دو پاور بینک یوز کر سکتے ہیں دو بیٹریز یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ڈائیوڈ چاہیے آئین فور جورو جورو سیون جو کی آٹھ ہوں گے ٹھیک ہے چلیے شروع کر دوستو سرکیٹ کو بنانا بڑا ہی آسان ہے یہ جو ریموٹ کیٹ ہے ہم لگائیں گے یہاں پر لگائیں گے یہاں اس ریسیور پر تو جو ہم یہاں پر جوڑ دیں گے اور یہ ریڈ والا جو میں نے بھی ڈرو کیا ہے یہ فائی وولٹ سپلائی کے لیے رہے گا تو بیٹری کا پوزیٹی ٹرمینل یہاں جوڑیں گے اس کے بعد جو دی جیرو سے لے کے دی تک جو پین سے یہ آٹپوٹ کی پین ہے جس پر سیپریٹ ہائی آٹپوٹ آئے گا انڈیویجوالی ایک ایک بٹن دبانے پر ایک ایک پین ہائی ہوگی اور یہاں پر جو ہم نے یہ آٹھ ڈائیوڈ ہے یہ دو دو کے پیر میں رہیں گے دوستو ٹھیک ہے تو دو دو کے پیر میں یہ چار پیر بن جائیں گے اب اس میں کیا کریں گے یہاں ان ڈائیوڈ کے یہ والے دو اینڈ آپس میں کنیکٹ کر دیں گے اس آئی سی کے جو انپوٹ کے وائر سے وہاں پر تو اس آئی سی کا ایک سیپریٹ ویڈیو بنایا ہے کیسے اسے موٹر سے کنیکٹ کرنا ہے موٹر کو کلوک وائز اور چلانے کے لیے تو وہ ویڈیو آپ جرور دیکھ لیں اس ویڈیو کا لنکھ بھی ڈسکرپشن باکس میں تو فیلال ہم نے کیا کیا یہ ایک انپوٹ کو جوڑ دیا ہے ان ڈائیوڈ سے ٹھیک ہے اسی طرح وہ جو اگلا گرین وائر آپ دیکھ رہے ہیں پین نمبر ٹین جو ہے تو اسے ہم دوسرے ڈائیوڈ کے پیر سے جوڑ دیں گے میں وہاں پر سیپریٹ کلر کا وائر لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو کنفیزن نہ رہے تو ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر ان دو ڈائیوڈ کا آپس میں کنیکٹ کیا ہے اور اب یہاں پر یہ جو پین نمبر ٹین ہے یہاں پر ایک وائر کو ہم نے ایکسٹینڈ کیا اس پین کو ہم کنیکٹ کریں گے یہاں پر ان دونوں ڈائیوڈ سے ٹھیک ہے سپریٹ کلر کا وائر میں یہاں یوز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کنفیزن نہ ہو تو ان کو ہم ان دو ڈائیوڈ سے یہاں کنیکٹ کر دیتے ہیں L293 جو ہے یہ موٹر کنٹرولر آئی سی ہے جو موٹر کو دونوں ڈائریکشن میں گھوما سکتی ہے ان دونوں انپوٹ پینز پر ہائی آنے پر ٹھیک ہے اسی طرح اس میں دو چینل ہوتے ہیں جس میں ہم دو موٹرز کنیکٹ کر سکتے ہیں تو جو ویڈیو میں نے بنایا ہے اس آئی سی کے اوپر ایک بار آپ وہ ضرور وزٹ کر لیں اور اس پر بلوک کا ڈسکرپشن لنک بھی ہے آپ ایک بار بلوک بھی وزٹ کر لیں تاکہ کہ آپ کو سرکٹ جو ہے کلیر ہو جائے ڈسکرپشن بھی مل جائے ٹھیک ہے یہاں پر ہی جو پین نمبر ٹو ہے یہ بھی انپوٹ کی پین ہے دوسری موٹر کے لیے تو اسے ہم کنیکٹ کر دیں گے یہاں پر نیچے کی طرف جو ڈائیوڈ ہے ان سے ٹھیک ہے تو یہ جو پین نمبر ٹو ہے یہ گھومائے گی اس نیچے والی موٹر کو ٹھیک ہے اور جو پین نمبر سیون ہے وہ انٹی کلوک وائز گھومائے گی اس نیچے والی موٹر کو اس طرح سے ہم دو موٹرز کو اس میں کنٹرول کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو ابھی ہم نے یہ تین پیئر تو کہنیکٹ کر دی ہو ڈائیوڈ کے یہ بچ گیا ہے اسے اس پرکار کنیکٹ کریں گے کہ ہم pin نمبر 7 کنیکٹ ہو جائے گا ان دونوں ڈائیوڈ سے تو اس وائر کو تھوڑا ایکسٹینٹ کر لیتے ہیں اور اسے لے آتے ہیں pin نمبر 7 تک تو اس پرکار ہم نے یہاں پر یہ ڈائیوڈ کو کنیکٹ کر دیا اس آئیسی سے اب آگے کی وائرنگ تھوڑی کانسپ چولے تھوڑا دھیان سے سمجھئے گا لیکن میں بہت ہی آسانی سے آپ کو سمجھا دوں گا اور بہت ہی آسانی سے آپ یہ ریموٹ کنٹرول کار بنا دیں گے چلیے دوستو سمجھ لیتے ہیں جرہ وائرنگ کو اب تھوڑا سا ٹپیکل ہے دھیان سے سنیے گا جیسے یہ دی جیرو سے لے کے دی تری ہے ٹھیک ہے تو ایک ایک بٹن دبانے پر ایک ایک pin ہائی ہوگی ٹھیک ہے اور ہر ایک pin کے ہائی ہونے پر ہمیں ایک موشن دینا ہے تو سب سے پہلے ہم دی جیرو کو لیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہاں جب ہائی آئے تب ہماری کارڈ جو ہے فورورڈ ڈائریکشن میں چلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو pin نمبر 15 ہے اور pin نمبر 2 ہے یہ دونوں pins جب ہائی ہوگی تو ہماری دونوں موٹرز clockwise direction میں گھومے گی ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے جو pin ہے دی جیرو اسے کنیکٹ کریں گے ہم ایسے ڈائیوڈ سے جو ان دونوں pins کو ہائی کرے گا ٹھیک ہے تو ہر ایک pin پر دو ڈائیوڈ لگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہ دی جیرو کو پہلے تو جوڑیں گے اس والے ڈائیوڈ سے اوپر کی طرف جو کی pin نمبر 15 کو ہائی کرے گا اور اسی لائن کو وائر کو نیچے extend کر کے ہم یہاں پر pin نمبر 2 پر جو ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اسے بھی ہائی کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں ہم نے یہ کنیکٹ کر دیا ہے دونوں طرف ٹھیک ہے تو اب جیسے ہی ڈی جیرو ہائی ہوگا تو pin نمبر 15 اور pin نمبر 2 ہائی ہو جائیں گے اور ہماری دونوں موٹرز clockwise direction میں مطلب دونوں ایک ہی direction میں گھومے گی تو ہماری جو car ہے وہ آگے کی طرف چلے گی اوکے اب ہم کیا کریں گے ہم مان لیتے ہیں کہ ڈی ون پر جب ہائی آئے تب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری car پیچھے کی طرف چلے reverse ٹھیک ہے anti clockwise گھومائے موٹر کو ہم ایک wire extend کریں گے نہیں یہ diode نہیں use کرنا ہے ہمیں pin 13 15 والا diode نہیں use کرنا ہے ہم use کریں گے pin نمبر 10 اور pin نمبر 7 پہ جو diode لگے ہوئے ہیں تو ہم ان ڈیوڈز کو یہاں connect کر دیتے ہیں اس پرکار سے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیا ہے جو دوسری input pin ہے ایک pin نمبر 7 پہ جا رہا ہے ڈائیوڈ اور دوسرا ڈائیوڈ جو ہے connected pin نمبر 10 پر تو وہ دونوں pins پہ ہائی جائے گا ان دونوں pins پہ ہائی جانے پر کیا ہوگا کہ ہماری دونوں motors جو ہے وہ anti clockwise direction میں گھومے گی مطلب ہم back آ رہے ہیں back motion دیں گے car کو ٹھیک ہے reverse میں آئے گی car اس سے تو ہم نے یہ connect کر دیا ٹھیک ہے تو ڈی جیرو جو ہے وہ forward movement کے لیے ہو گیا اور ڈی ون جو ہے وہ back یا reverse movement کے لیے ہو گیا اب دیکھیں جرہ دھیان سے اب تھوڑا اور concept چل ہو رہا ہے اب ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ ایک motor سیدھا چلے اور ایک motor الٹا ٹھیک ہے تو ڈی ٹو پہ جب ہائی آئے تب ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک motor clockwise چلے اور دوسرا موٹر anti clockwise clockwise ٹھیک ہے تب ہی left turn کیا جا سکتا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم یہاں پر یہ wire کو extend کریں گے اور جو دو ڈائیوڈ بچے ہوئے ہیں ایک pin number 15 والا اور دوسرا pin number 7 والا ان دونوں ڈائیوڈ کو آپس میں connect کر دیتے ہیں یہاں پر دوسرے end کو ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر اسے extend کر دیتے ہیں یہاں تک اور ان دونوں کو connect کر دیتے ہیں ہم ڈائیوڈ ڈی ٹو سے sorry not ڈائیوڈ جو ڈی ٹو پی نے ہماری receiver kit کی اس سے connect کر دیتے ہیں یہاں پر اس پرکارت ہم left movement کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا دوستو کی ایک pin یہاں پر آئی ہے تو وہ clockwise گھومے گی اوپر والی motor اور یہ نیچے کی طرف connected ہے pin number 7 پر تو نیچے والی motor جو ہے وہ anti clockwise گھومے گی تو اس طرح ہم left movement کریں گے اب ہمیں right movement کرنا ہے تو بچے ہوئے دو ہی ڈائیوڈ ان دونوں کو آپس میں connect کریں گے اور ڈی 3 سے connect کر دیں گے تو یہاں پر جو یہ pin ہے output pin RF receiver میں اسے ہم connect کر دیں گے ان دونوں ڈائیوڈ سے جس سے کی نیچے والی جو motor ہے وہ clockwise گھومے گی اور اوپر والی motor anti clockwise جس سے right direction میں ہماری car move ہوگی تو اس پرکار ہم L293 کے through دو motors کو control کر سکتے ہماری remote control car بن جائے گی بہت ہی آسان سا circuit تھا بہت ہی آسان اسے میں نے آپ کو سمجھایا اب اس remote میں جو یہ چار button ہے ان کا use کر کے ہم اسے drive کر سکتے ہیں motor کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی آسان اسے میں نے آپ کو سمجھایا I hope آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور میں نے کئی سارے circuits بنائے ہیں remote control جن کے link description box میں آپ ان کو جرور visit کریں اور I hope آپ کو پسند آیا ہوگا تو comments ضرور کریں دے اور like button تو دبائی دیجئے یہاں پر ہماری car complete ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں button dbانے b od dbانے back forward آتا ہے اور a c dbانے left right moment میں آپ بتا دو اس کے parts کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں دیکھ میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر ہمیں l293 motor controller ic use کر جس میں دونوں طرف 2 motors لگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں motors جن پر دو wheel لگے ہوئے ٹھیک ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ ہمارا rf receiver kit لگا ہوا ہے رسیور kit جو اور ویڈیو بنایا ہے وہ آپ ضرور دیکھ لیں تا کہ اس pin سے family r r r r r r اس کے علاوہ ہم نے 8 diode use کی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں سمپل ارنجمنٹ بنایا ہے کوئی زیادہ خاص نہیں بنائی ہے bread board کے نیچے ہی motors fix کر دیا ہے اس کے علاوہ دو motors ہے اور 2 batteries ہے 1 battery L293 power دے رہی ہے اور 1 battery rf receiver power دے رہی ہے آپ پسند آیا ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ریموٹ کنٹرول کار بنائی ہے ریموٹ کنٹرول کار بنائی ہے جس کی رینج بھی ہائی ہے لگ بک 100 میٹر تک کی رینج ہے کیونکہ دونوں میں ہم پور فول انٹینہ لگے ہوئے ہیں ٹرانس میٹر میں آتا ہے ریسیور میں انٹینہ لگا دیا ہے ریسیور میں انٹینہ کیسے لگا جو ہے یہ موٹر سو اگیرا لگا کہ اس کو ریموٹ کنٹرول بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ ایک آکرشک ٹوئی بنا سکتے ایک ریموٹ کنٹرول کار بنا سکتے ہیں i hope آپ کو پسند آیا ہوگا تو please do like do share subscribe thank you very much have a good day میرے ویڈیوز کے لنک کو اپنے facebook چینل پہ facebook page پر share کریں and i hope آپ کو پسند